ناظرین آدھام اپنا ریسپونس دی ہے پہلے انہوں نے کہا تھا کہ میں اس کا پورا ایک 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 سپو سے کروں گا انہوں نے ٹویٹ کی بڑی زبردست قسم کی اس کے بعد انہوں نے آج ایک ویڈیو بھی جاری کی اس ویڈیو کے اندر انہوں نے کہا کہ ساڑھے آٹھ بجے میں یہ کروں گا اور ساڑھے آٹھ بجے جو میں کروں گا آپ کو پتہ چلے گا کہ ہمارے جو ٹی وی چینلز ہیں ان کے اوپر جو ڈرامے آ رہے ہیں ان سے بھی بڑا ڈراما کرنے لگا ہوں میں آج ہے جب انہوں نے یہ بات کی تو بہت سارے لوگوں کو پریشانی ہو گئی فیصل وارڈا صاحب نے کہا کہ چیز قسم کی کوئی حرکت نہ کریں یہ ابھی تک جو آپ کے ساتھ ہو رہا ہے اس سے بھی زیادہ برا ہوگا لیکن موید پیرزادہ صاحب جو ہیں جو کہ ان کے بڑے چہیتے بھی ہیں اور عمران خان صاحب موید پیرزادہ کے بھی چہیتے ہیں یہ مطلب موچول ہیں جو فیلنگز ہیں دونوں کی محبت کی پیار کی تو موید پیرزادہ صاحب نے ان کو کوٹ ٹویٹ کر کے کہا کہ دیر خان صاحب سٹاپ رک جائیے ریفلیکٹ سوچیے اور سمجھئے یہ بڑے دھیان سے بنایا گیا ایک جال ہے جس طرح پی ٹی آئی کو جال میں پسائے گیا تھا مائی نو کو وہ چاہتے ہیں وہ تو چاہتے ہی ہیں کہ آپ ان کو رد عمل دیں اور ایک مرتبہ پھر ڈانل لو اور بائیڈن ایڈمنیسٹریشن کے خلاف آپ کوئی بات کریں اور ان کے اوپر الزامات لگائیں وہ تو چاہتے ہی ہیں کہ یو ایس اور کانگریس کے اندر جو بار بار پاکستان کے حوالے سے اب ایک concern بڑھتا جارہا ہے تشویش بڑھتی جارہی ہے اس کے حوالے سے وہ بڑے پریشان ہیں وہ دوبارہ سے آپ کے اور امریکہ کے درمیان جو ہے وہ ڈیوائیڈ کو خلیج کو وسیع کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے ٹرپ میں اس چال میں پھسنے کی کوشش مت کیجئے اس کے بعد انہوں نے اپنی مشہوری بھی کی اور انہوں نے کہا کہ میں ایک ویلوک کے اندر یہ سارا کچھ آپ کو بتاؤں گا خیر جی عمران خان صاحب لیکن کہاں سننے والے تھے یا شاید سننے والے تھے مجھے نہیں پتا میں ابھی اس حوالے سے بھی بات کروں گا عمران خان نے بارال خطاب کیا ساڑھے آٹھ پجے کرنا تھا ساڑھے دس پجے کیا دو گھنٹے لیٹ ہو گیا ویڈیوز کے ویوز بھی زیادہ بڑھ جاتے ہیں اس طرح تو وہ ایک اچھی بات ہوتی ہے تو انہوں نے یہ کیا لیکن انہوں نے یہ کہا کہ جو کچھ باتیں تھیں جو میں نے نوٹ ڈاؤن کر رہا تھا سنتے ہوئے ایک تو انہوں نے یہ کہا کہ جنرل باجوہ جو ہیں وہ پاکستان کے اندر باہر شخص ہیں جو اتنے پاور فول ہیں جو مجھے ہٹا سکتے تھے لہٰذا جو یہ سائفر تھا وہ میرے لیے نہیں تھا وہ تو جنرل باجوہ کے لیے تھا یہ سائفر کو تھوڑا سا بھی اگر کسی کو سمجھ ہونا پاکستان دنیا کے اندر سائفر کس طرح ورک کس طرح سے کرتا ہے تو اس کو یہ آئیڈیا ہوگا کہ یہ سفید جھوٹ ہے میرے پاس اس سے کوئی بہتر ورڈ نہیں ہے لیکن یہ سفید جھوٹ ہے بات یہ ہے کہ آپ کا اپنا اصد مجید جو وہاں پر آپ کا پاکستان کا ایمبیسیڈر ہے یو ایس کے اندر وہ ایک لیٹر لکھ رہا ہے اپنے فوران آفیس کو اور فوران آفیس کے ذریعے پھر وہ کوپیز جو ہیں وہ پرائیم منسٹر کو بھی جاتی ہیں اور لوگوں کو بھی جاتی ہیں جنرل باجوہ کو بھی گئی ہوگی یقینہ تو وہ جو سائفر کی کوپی ہے وہ تو لکھی وہ تو اصد مجید صاحب نے اس کے اوپر سارے نوٹ سنکے ہیں جو ان کے الفاظ تھے وہ انہوں نے کوٹ کر دی ہیں اچھا آپ یہ بات جب اصد مجید صاحب یہاں بھیج رہے ہیں یا تو آپ کہے کہ اصد مجید جو ہیں وہ سازش میں شامل ہیں وہ سبلیمینل میسیج کر رہے تھے اور اس کو ڈی کوٹ کر کے جنرل باجوہ کو سمجھ آگے کہ اوہ امریکہ مجھے یہ کہہ رہے جیسے امریکہ کے پاس اور کوئی ذریعہ نہیں ہے وہ ایمبیسیڈر کے ذریعے بقاعدہ پروپر چینل کے طرح سازش کر رہا ہے تو انہوں نے جب یہ بات کی تو اس کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ یہ مجھے اڈریس نہیں ہو رہا یہ بلکل سفید چھوٹ تھا پھر انہوں نے کہا کہ جب یہ آیا تو ایجنسیز نے اس وقت پھر کام کرنا شروع کیا اور ہمارے لوگ جو ہیں وہ ٹوٹنا شروع ہو گئے اور ہمارے جو لوگ تھے مختلف جو ہماری ایلائیڈ پارٹیز تھیں ایمکیو ایم اور پی ایملکیو وغیرہ وہ بھی ہمارے سے دور ہونا شروع ہو گئی دو چیزیں ہیں اس کے اندر پہلی بات تو یہ ہے کہ نو کانفیڈنس موشن کی جہاں تک بات ہے نیا دور وہ پلیٹفارم ہے جس نے نجم سیٹھی نے خبر سے آگے کے اوپر رہتے ہوئے سب سے پہلے سب سے زیادہ مرتبہ یہ بات کی بار بار انہوں نے یہ کہا نوویمبر ڈیسمبر 2021 سے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ امران خان صاحب کے خلاف نو کانفیڈنس موشن بہت جلد آنے والی ہیں حامید بیر صاحب نے جو کہ اس وقت امران خان کی حکومت نے جنگ اور جیو کے اوپر تو ان کو بند کروا رکھا تھا لیکن ڈی 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 بلیو کے اوپر انہوں نے اردو میں اور انگلش میں واشنگٹن پوسٹ کے لیے غالباً انہوں نے متعدد کولمز لکھے جس کے اندر انہوں نے بتایا کہ اوپوزیشن کا کام جو ہے وہ ہومورک مکمل ہے اور بہت سارے لوگ جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے ٹوٹ کے ان کے ساتھ ملنے کو تیار ہیں دوسری بات یہ ہے کہ امران خان صاحب جو مجورٹی ہے وہ تو بہت پہلے لوز کر چکے تھے اختر منگل صاحب جو ہیں وہ ان سے بہت پہلے چھوک چکے تھے دوہزار اکیس میں مارچ چھے تاریخ کو یہ ملاقات ہوئی اسد مجید اور ڈانلڈ لوکی ساتھ تاریخ کو سائفر یہاں پر پہنچا ساتھ تاریخ کو کسی ٹائم پر یا آٹھ تاریخ کو امران خان صاحب کو اس کے بارے میں علم ہوا ہوگا ریال ٹائم بھی ہو جائے تو بھی ساتھ تاریخ کو ہوا ہے لیکن اس سے ایک سال چار دن پہلے تین مارچ دوہزار اکیس کو امران خان صاحب نیشنل اسیمبلی میں اپنی مجورٹی لوس کر چکے تھے وہ جب یوسف رضا گلانی نے سینٹ میں الیکشن ہرایا تھا حفیظ شیخ صاحب کو جو پی ٹائی کے نمائندے تھے تو ان کا الیکٹرال کالج جو تھا وہ نیشنل اسیمبلی تھی انہوں نے وہاں پر یہ ثابت کر دیا تھا کہ میرے پاس زیادہ ووٹ ہیں اور پی ٹائی کے کینڈیڈیٹ کے پاس کم ووٹ ہیں امران خان صاحب نے وہاں پر پھر ایک آم ٹویسٹنگ کے ذریعے جنرل فائز کے ذریعے اور ان کے جو ساری مشینری تھی لوگوں کو اکٹھا کیا کچھ لوگوں نے پوچھا کہ آپ کہیں تو ہم نہ جائیں لیکن اس وقت جو اتحادی جمعاتیں تھیں پی ڈی ایم تھی اس نے کہا کہ نہیں آپ جا کر ووٹ آف کونفیڈنس دے دیں کیونکہ ان کو کسی نے روکا ہوا تھا گن پوائنٹ پر تو وہ بھی تھے بچارے تو اس وجہ سے انہوں نے روک دیا ورنہ وہ اسی وقت امران خان صاحب ووٹ آف کونفیڈنس ہار جاتے اور ان کو یہ سارا موقع بھی نہ ملتا اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جو سائفر تھا وہ میں نے چیف جسٹس کو بھی بھیجا جنرل باجوا کے پاس بھی یہ تھا لیکن جنرل باجوا تھے وہ تو خود اس سازش میں ملے ہوئے تھے اور انہوں نے کہا کہ میں نے نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل کو بھی دکھائی ہے انہوں نے تو یہ چاہیے تھا کہ وہ اسی وقت انکوائری انیشئیٹ کرتے لیکن انہوں نے انویسٹیکیشن کرنے کی بجائے انہوں نے صرف ایک ڈیمارش کیا حالانکہ یہ تو پاکستان کے خلاف سازش ہو رہی تھی مداخلت ہو رہی تھی وہ مانے ہیں مداخلت ماننا اور بات ہے سازش ماننا اور بات ہے مداخلت ہوتی رہتی ہے سازش جو ہے وہ بطلب اگر ہوتی رہتی ہے وہ بھی لیکن اس کے لیے اس کو ثابت کرنے کے طریقے اور ہیں تو سائفر جو ہے وہ یہ انہوں نے کہا کہ نیشنل سیکیورٹی کامیٹی اب بات یہ ہے کہ نسی کو آپ اگر لے کر جا رہے ہیں ایک جگہ پر ان سے بات کرنے کے لیے اور وہ آپ کے ویو سے متفق نہیں ہے ان کو لگتا ہے کہ خان صاحب وہ اس وقت دباؤ ہیں ان کے اوپر یہ اپنا اقتدار کھونے جا رہے ہیں تو ان کو یہ لگتا ہے کہ یہ جو بندہ ہے نا یہ عجیب بات کر رہا ہے اس کو اب یہ حلوسینیٹ کر رہا ہے اس کو بہت پیرانویڈ ہو چکا ہے اس کو ہم جو ہے نا وہ اس وقت اس قسم کی باتیں ہمیں برداشت کرنے کی کوئی سننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے یہ سازش کوئی نہیں ہو رہی اور انہوں نے آپ کے موقف کو مسترد کر دیا انہوں نے سازش کا لفظ اس میں شامل نہیں کیا اب اگر آپ کو ان پر یقین نہیں ہے تو آپ وہاں پر لے کر نہ جائیں وہاں پر لے کر گئے ہیں تو ان کی ججمنٹ کو جو ہے وہ پھر آپ ٹرسٹ کریں اچھا آگے چلیں لیکن انہوں نے کہا نہیں وہ تو ساتھ ملے ہوئے تھے یعنی جڑا میرے نال نہیں ہے انہوں نے نال ہے دوسری بات انہوں نے یہ کی کہ جی یہ جو اپوزیشن تھی میں نیشنل اسیمبلی میں بھی لے کر گیا اس کو لیکن وہاں پر اپوزیشن آپ کو یاد ہوگا شباز شریف اور زرداری صاحب جو ہے وہ واک آؤٹ کر گئے کیونکہ یہ د مزیر آزم جو ہے وہ میں ملک کا الیکٹڈ پرائم منسٹر ہوں مجھے انہوں نے نکال دیا میرے خلاف سازش ہو گئی اور دوسرا جو ہے وہ بھی اسی نیشنل اسیمبلی سے زیادہ ووٹ لے کر الیکشن جیت کر پاکستان کا پرائم منسٹر ہو وہ سازشی ہے وہ کانسپیریٹر ہے اس کے بارے میں میں جو مرضی کہہ سکتا ہوں وہ کوئی اس کو پوچھنے والا نہیں ہے لیکن میں اگر کسی کو کہہ دوں کہ اس نے مجھے قتل کروانے کی کوشش کی ہے فیصل نصیر نے تو میں نے اس کو سائی کو فینڈ کہہ دیا تو کیا ہو گیا میں نے اس کو ڈرٹی ہری کہہ دیا تو کیا ہو گیا میں نے اس کے اوپر قتل کا الزام لگا دیا تو کیا ہو گیا میں نے اس کے اوپر سازش کا الزام لگا دیا تو کیا ہو گیا میرے اوپر مطلب میرے اوپر کیوں کیس کروارے ہو میں جھوٹے الزام لگاتا ہوں تو لگاتا رہوں لوگوں کے الزام جھوٹے میں ان کا نام بگاڑ رہوں تو بگاڑتا رہوں تو مجھے برا بھلا کیوں کہہ رہے ہو اس بات پر فائنلی انہوں نے کہا پھر کہ ٹیررزم کی وار پر بھی میں امریکہ کے میں تو ہمیشہ پاکستان کے مفاد میں جو ہے وہ بات کرتا ہوں ہمیں اپنا مفاد دیکھنا چاہئے امریکہ نے اپنا مفاد دیکھ رہے تھا پاکستان اپنا مفاد دیکھ رہا ہے تو میں نے تو اس وقت بھی ان کو کہا تھا کہ وارن ٹیررزم میں نہ جائیں آپ یوٹیوب کے اوپر جا کر ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں اس وقت بھی دو ہزار ایک میں نومبر میں وہ ٹیرر شروع ہو چکی تھی سپٹیمبر میں حملہ ہوا ورلٹریٹ سینٹر پر نومبر میں جنگ شروع ہو گئی اور اپریل دو ہزار دو تک جب مشرف صاحب کا جو ریفرینڈم تھا تو اس وقت عمران خان صاحب جو ہیں وہ ان کے بنے ہوئے تھے یہ پولنگ ایجنٹ بنے ہوئے تھے ان کے ریفرینڈم میں اور ساتھ وہ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ یہ جب ان سے پوچھا گیا کہ یہ وارن ٹیرر کے اندر پاکستان کا استانس تو انہوں نے کہا کہ جنرل مشرف کے پاس کوئی اور آپشن نہیں تھی تو انہوں نے یہ ٹھیک کیا ہے تو جب انہوں نے یہ ٹھیک کیا ہے تو پھر اب آپ کیسے کہہ سکتے ہیں وہ تو دو ہزار دو اکتوبر میں جا کے جب انہوں نے پرائم منسٹر نہیں بنایا تو آپ نے ان کی جو میں وہ لفظ بھی نہیں استعمال کرنا چاہتا تب آپ نے جا کے ان کی جان چھوڑی ان کو اپنی مرضی کرنے تھی ورنہ تو آپ ان کے ساتھ جھولے پر لٹکے ہوئے تھے اگلی بات آپ نے کہا کہ یہ صرف ایک ایجنڈہ ہے یہ بات ان کی سچ ہے بارت کہ صرف ایک ایجنڈہ ہے اور وہ یہ ہے کہ مجھے جیل میں ڈالا جائے وہ تو ہوگا یہ تو اب کیا کر سکتے ہیں یہ تو جب آپ ساری زندگی جو ہے وہ لوگوں کو جیلوں میں ڈلوائیں کی کوشش کرتے رہے ہیں یا حکومت میں آکے جیلوں میں ڈلواتے رہے ہیں تو پھر جب آپ اکدار سے باہر ہوں گے تو وہ بھی آپ کو جیل میں ڈلوائیں گے انہوں نے پہلے تو نہیں ڈلوائے تھا پہل جس نے کی فائنلی انہوں نے کہا کہ مزید آپ نے کیا تصوف اور صوفیزم پھیلانا تھا اوپر سے آپ جو مطلب زمین ملک ریاسی لے کر یہ آپ نے ساری جو ہے وہ کیبنٹ کے اندر ان کے پیسے جو آئے ہیں ان کو خود بخودی ان کے جرمانے میں جمع کروانا یا ان سے پیسے جو آئے اس کے لیے کابینہ سے اپروول لینا بغیر کابینہ کی اپروول کے زبردستی ان سے ان کو دکھائے بغیر مطلب اپروول تو تب آپ کہیں گے نا کابینہ نے سب چیزیں دیکھ لی ہیں جن لوگوں نے اختلاف کیا ان کی بات آپ نے نہیں سنی اور پھر اس کے بعد آپ نے اس کو جمع کروا کے زمین لے لی زمین کے اوپر آپ نے ایک ٹرسٹ بنا دیا ٹرسٹ کے اندر آپ خود بیٹھ گئے آپ کی بیگم بیٹھ گئی ان کی بیس فرینڈ بیٹھ گئی وہ ٹرسٹ کے اور پھر جو وہاں پر آپ کہہ رہے ہیں وہ تو فری بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں 35-36 بچے ہیں سارے اس یونیورسٹی کے اندر ٹوٹل جو انرولڈ ہیں وہ مفت تعلیم کے حاصل ہے وہ یونیورسٹی آج تک پرائم منسٹر جو ہے وہ خود جا کے اس کا افتتہ کر رہا ہے پرائم منسٹر کہہ رہا ہے یہ میری یونیورسٹی ہے اس کے آج تک جو پنجاب کا ہائر ایڈوکیشن کمیشن ہے وہ اس کو ان کے زمانے میں بھی اس نے آج تک اس کو ریجسٹر نہیں کیا وہ آج تک اس کو افیلییٹڈ یونیورسٹی نہیں قرار دیتا اس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ میں نے بنائی تھی یہ کوئی مقصد یونیورسٹی بنانا تھا ہی نہیں ورنہ آپ مجھے بتائیں کہ وہ جو 3-3 کرٹ کے ہیرے وہ جو ملک ریاض کی بیٹی جو ہے وہ آڈیو لیک میں ان سے کہہ رہی تھی کہ باجی وہ کہہ رہے ہیں کہ فرا میں نے کہنے دیئے کہ وہ 3 کرٹ دا ہیرا جڑا ہے وہ میں دینا ہے باجی نوں باجی جڑی ہے وہ 5 کرٹ دا کہن دیئے پھر 5 کرٹ دا دینا پہنے تھے ملک ریاض صاحب ان کو کہتے ہیں کہ تو دیتا نہیں 5 کرٹ دے دینا سی تو اب یہ ہیرے جو آپ جمع کر رہے تھے وہ کیا تصوف کے لیے آپ تصوف پھیلانا تھا ان ہیروں سے آپ نے مطلب کوئی مطلب لوگوں کی اتنی بھی انٹیلیجنس کو انسلٹ نہ کیا کریں خدا کا کوئی خوف کریں امریکہ جو ہے نا وہ آپ سے بڑا تنگ آگئے آپ کی باتیں وہ بلکل نہیں سن رہا آپ نے مہید پیرزادہ نے کہا تھا کہ امریکہ کا ذکر نہ کریں آپ نے پھر وہ ڈانلڈ لو اور بائیڈن کے ذکر بھی چھیڑ دی ہیں اس کا نقصان ہوئے ہیں امریکہ جو ہے نا وہ آپ سے پہلی تپا بیٹھا ہے اوپر سے آپ کوئی نہ کوئی وہ پلانٹیٹ قسم کا کوئیسٹن چلا جاتے ہیں اندر وہ کل ایک صاحب نے اندر وہاں پر سٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں انہوں نے کہا جی امران خان صاحب جو ہیں اس کے حوالے سے آپ سائفر آگئے ہیں تو آپ سائفر پر آپ کیا کہیں گے انہوں نے کہا ہم نے کچھ نہیں کہنا جو کہنا تھا کہہ دیا خدا کا واسطہ ہے معافی دے دو یہ جوڑے میرے ہاتھ وہ ڈپلومیٹ تھے انہوں نے اس طرح سے نہیں کہا میتھیو ملر صاحب جو کہ سپوکس پرسن ہیں سٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے انہوں نے کہا پھر امریکہ جو ہے وہ خوش کرے گا تو انہوں نے کہا کہ ہم نہیں مداخلت کر سکتے ہمارا کوئی تعلق نہیں اس بات سے تو یہ چیزیں کرنا جو ہے وہ اب بند کر دیں میرا نہیں خیال کہ اس سے کوئی فرق پڑے گا یہ جو سائفر آپ نے چپ رہے لے تھے میرا خیال ہے کوئی زیادہ فائدہ ہو جاتا اب نواز شریف صاحب آج وہ کہہ چکے ہیں کہنا ہمیں فخر درانی صاحب انہوں نے اپنے ویلوگ میں کہا ہے کہ نواز شریف کی بات تاہہ ہو گئی ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ وہ چوتھی مرتبہ وزیراعظم بننے لگے ہیں ان کی لائف ٹیم ڈسکوالیفیکیشن ویسی ہی الیکشن ایک کے ذریعے ختم ہو گئی ہے اور فائنلی جو ان کا ایک رہ گئے کہ دس یر کے امپریزنمنٹ ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا سینٹنس بھی ختم ہو جائے گا پارلیمنٹ کے ذریعے ختم ہو جائے گا تو فکر ہی نہیں کرنی ٹینشن ہی نہیں تو پھر میرا خیال ہے کہ عمران خان صاحب اب بھی اگر خاموش ہو جائے جیسا کہ فیصل وارڈن نے ان کو سمجھایا جیسا کہ انہوں نے موئی پیرزادہ صاحب نے سمجھایا تو میرا خیال ہے کہ کوئی معاملہ بہتر ہو سکتا ہے آپ کو پتا ہے کہ آٹھ ارب ڈالر سے جاوز کر گئے ہیں پاکستان کے زخائر تو اب جو ہے وہ معیشت بھی بنیادی طور پر واقعہ کچھ ایسے ہے کہ سمجھل گئی ہے کچھ بہتر ہو گئی ہے الیکشن جو ہے وہ ٹائم پر ہو بھی سکتا ہے اگر وہ خاموش ہو جائیں تو شاید شاید عمران خان صاحب لیکن نہیں نہیں بچیں گے کیونکہ وہ صحیح کہہ رہے ہیں ایک بات انہوں نے ٹھیک کی ہے مجھے جیل میں ڈالنا ہے اور مجھے ڈسکوالیفائی کرنا ہے تو علی وارسی کو نیادور کے لیٹ فرمز رکھائزہ دیجئے آدھ آپ